توبہ کریں تو پھر بدل جائیں پھر تبدیلی آئے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا ماذا اللہ چوری بھی کر لیتا تھا اور رات میری طبیعت تھی ماذا اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا کہتے ہیں ابو جال نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس ماذا اللہ کاٹ کے لائے گا نقل کفر کفر نباشر سو سرخ اونٹ انام ملے گا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انام اصل کروں گا قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں زیادہ پیسے دے دوں فرمایا باغی ہو جائیں وہ وہ سرکش ہو جائیں یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالی اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لئے بہتر ہے ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا پر نہ تو لوگ عیاشیاں کریں پتہ نہیں کیا کچھ کر گزر تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بگل میں اس کو چھپایا اوپر میں نے چہدر اوڑ لی اب میں مجھے پتہ تھا زہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توافقہ با کے لئے بیت اللہ شریف کے توافقہ کے لئے جاتے ہیں کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا رستے میں وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا میں نے دروازے پہ دستک دی میں نے کہا کہ تیار رہنا تیار رہنا آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا تواف کرنے کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی تواف کر رہے تھے تو میں نے بھی تواف شروع کر دیا ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھوپ دوں گا اور ماذا اللہ شہید کر دوں گا کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی دشمن پر میرا روب تاری ہو جاتا ہے فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے ایک پھیرا رہ گیا ہے کہتے ہیں تواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے میں نے ارز کی یا رسول اللہ کون سا کام کیسا کام اندر تو چور تھا نا بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا اندر چور تھا نا کہتے ہیں حضور نے مجھے کندے سے پکڑ کے ہلایا فرمایا کرتے ہیں کیوں نہیں جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجب بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی بھئی کسی بندے سے پانچ لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے آہ وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا پانچ سو روپیہ دے دیا کروں گا روز کا تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی پورے دو اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضور صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا اب میں مغربی شاہ پڑنی شروع کر دی ہے میں نے اب میں تسبیر لے لی ہے کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے لیکن اور مکان کی ریجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گے آہستہ آہستہ کرا لو کہتے ہیں پیسے پورے دیئے صویرے چال اور بیان دے یہ کیا بات ہے یہاں یہ جو ہمارا محول تھا نہ کر لیں گے ہو جائے گا یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا ابھی میں واپس آیا رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جررت تھی کہ وہ آئے باہن شائے کرے لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی لیکن میں نے سنی انسنی کر دی جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا میں کبھی نہیں رویا تھا اور دب کہنا تو وہی نہیں کہتے ہیں میں نے سار اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا اب میں وہ نہیں ہوں اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر مہلی ہو جائے یہ کیسے ممکن اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کیا ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ ہے ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں ہم بات نہیں کرنے دیتے پتہ کیا بات ہے ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں جب میں دوستوں سے ملتا ہوں جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا تضاد تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے ایک فن بن جاتی ہے تقریر آپ کو پتہ ہے نا وائزیر نات خان کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کی پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج پانچ بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تو پھر یہ فن ہے یہ جذبات کا اظہار سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ کونسا گھو رخ دندہ ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور اٹھ جائے کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا میں نے ان سے عرض کی میں نے کہا حضور یہ کیا ہے تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا وضاحت کریں گے میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دیا علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہیں صحیح کا ہے اب بات بہت بڑی ہے پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی بہرحال کر دیتا ہوں پڑا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس ہے تو میں نے کہا حضور کیوں فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا وہ بے عملی پر بھی اس لیے میں ایسے کرنا ہوں تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑا لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامنا پال بھار میں بدل جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی نا بڑے موقع دیتا ہے ہمیں بڑے موقع حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا مریض ہو گیا اور نسائی شریف میں فرمایا کہ تین دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا اور جب وہ شفایاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا تو اب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دی اور فرمایا جو حاج کرنے گیا حاج کر کے واپس آیا اللہ کے ابھی فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بڑے موقع اللہ نے دیئے بڑے موقع بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا تو بھی تو نئی زندگی کا آغاز کرنا تو بھی تو شروع کرنا نئے سی ریز تو بھی تو بدل کے آنا تو بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا